بڑی مشکل سے تمہارا پتا چلا ہے وہ حامتی ہوئی سانسوں سے بول رہی تھی میرے اببہ بھاگنے کی فکر میں ہیں لیکن ان کا ایک سالار انہیں جھوٹی تسلیہیں دے رہا ہے وہ فوج کا قلب پیچھے لے گئے ہیں انہیں یقین ہو گیا ہے کہ انہیں شکست ہو چکی ہے ان کے پاس قادر خان کا قاسد یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اس نے بلخ کی طرف پیش قدمی روک دی ہے اور وہ اپنی فوج کو دائیں اور بائیں کمک کے طور پر تقسیم کر رہا ہے اس نے کہا کہ حوصلہ نہ ہارنا سلطانی فوج کو ہم گھیرے میں لے رہے ہیں میں نے تمہارا سراغ کس طرح لگایا اور یہاں تک کس طرح پہنچی یہ پھر کبھی بتاؤں گی میں اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے قلب کو تم ذرا سے حمد سے پکڑ سکتے ہو مجھے معلوم نہیں کہ دوسری طرف لڑائی کی صورتحال کیا ہے میں اپنی فوج کی بات کر رہی ہوں مسود سوچ میں پڑ گیا کیا سوچ رہے ہو سمنتاش نے کہا میرا گھوڑا لاشوں کو روندتا آیا ہے مرنے والوں میں غزنی بھی ہیں ترکستانی اور بخاری بھی مگر مر کر سب ایک جیسے لگتے ہیں وہ مسلمان تھے اس نے چلا کر کہا اپنی قوم کا خون روکو مسود میں جو کہتی ہوں وہ کرو قادر خان کی کمک آگئی تو یہ قتل و غارت نہیں رکے گی اس سے پہلے ہمارے قلب کو مٹھی میں لے لو تم ساتھ چلو گی نہیں سمنتاش نے کہا میں جا رہی ہوں تم آؤ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور دو محافظوں کے ساتھ جو اس کے ذر خرید بنے ہوئے تھے میدان جنگ کے گرد و غبار میں غائب ہو گئی وہ مسود کو بتا گئی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے قادر خان کی پیش قدمی رک گئی تھی وہ اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے توغان خان اور ابو منصور کو کمک بھیج رہا تھا سلطان محمود کو اس کے اس اقدام کا پتا اس وقت چلا جب رات گہری ہو رہی تھی اس وقت حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا سلطان نے اپنے پلین میں رد و بدل کر لیا اور اسی وقت مسود اور دوسرے سالار کی طرف پیغام بھیج دیا کہ تازہ صورتحال کیا ہے مسود اپنی جگہ نہیں تھا وہاں ایک نائب سالار نے پیغام وصول کیا مسود کموبیش ایک سو منتخب سپاہیوں اور چھاپا مار کمانداروں کو ساتھ لے کر آیا وہ ابو منصور کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے چلا گیا تھا یہ ایک شبخون تھا ابو منصور حوصلہ ہار بیٹھا تھا اس کی فوج بری طرح کچلی گئی تھی سلطان محمود نے اس پر حملہ ہی ایسے انداز سے کرایا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتا تھا وہ اپنی بیٹی کی نشاندہی کے مطابق دریا کے کنارے چلا گیا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک سالار مشیر تین بیویاں چند ایک محافظ اور چند قاسد تھے وہاں اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا مسود دور کا چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچا اسے دو تین مشلیں جلتی نظر آئیں اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں اور انہیں پھیلا کر آگے بڑھا ابو منصور کے صرف دو محافظ جاگ رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی آوازیں سن رہا ہے دوسرے نے کہا کہ وہی ہوں گے اس نے ایک مشل اٹھائی اور اوپر کر کے دو مرتبہ دائیں بائیں ہلائی اور دو مرتبہ اوپر نیچے کی مشل رکھ کر وہ ایک خیمے کے قریب جا کھڑا ہوا اور مو سے دھیمی سی آواز نکالی خیمے میں سمنتاش سوئی ہوئی تھی وہ فوراں اٹھ کر باہر آگئی اور محافظ سے کہا کہ تم آگے چلے جاؤ چونکہ رہنمائی موجود تھی اس لیے شبخون میں کوئی دشواری اور خطرہ نہ تھا ابو منصور اور سالار اپنے اپنے خیموں میں سوئے ہوئے تھے ان تک زخمیوں کی کربناک آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی نہ وہاں تک خون اور لاشوں کی بو پہنچتی تھی وہ اس خوشفہمی میں مبتلا تھے کہ وہاں تک کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا تھا مگر ایمان فروش باپ کی دیندار بیٹی ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اس کے ساتھ موجود تھی مسود نے خیمگاہ میں داخل ہو کر ایک مشل اٹھائی اور ابو منصور کے خیمے میں جا کر اسے جگایا وہ ہڑ بڑا کر اٹھا تو مسود کو دیکھ کر پوری طرح ہوش میں آگیا باہر مسود کے آدمیوں نے محافظوں کو جگا کر الگ کھڑا کر لیا اور سالار کو بھی پکڑ لیا تھا ابو منصور نے مسود سے کہا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی کو گرفتار نہ کیا جائے مسود نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی نصف شب کا عمل ہوگا سلطان محمود ابھی ابھی میدان جنگ کا چکر لگا کر آیا تھا اسے اطلاع دی گئی کہ مسود ابو منزور کو پکڑ لیا ہے سلطان دوڑتا باہر آیا اس کے لیے یہ خبر معمولی نہیں تھی ابو منصور کے ساتھ سمنتاش بھی تھی انہیں سلطان اپنے خیمے میں لے گیا کیا سلطان میری دوستی قبول کر لیں گے ابو منصور نے پوچھا میں نے دوستی کا ہی پیغام بھیجا تھا سلطان محمود نے کہا مگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کرانے کی کوشش کی کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں تم مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ تمہاری دوستی میں خلوص ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہاری حیثیت کیا رہ گئی ہے تم میرے قیدی ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو منصور نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا پھر بھی آپ کی دوستی چاہتا ہوں میں آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر اور اس نے اقبال جرم کے انداز سے بتا دیا کہ وہ مجبور ہو کر اپنی فوج لے آیا ہے سمنتاش کھڑی سن رہی تھی وہ آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے دو زانو ہو گئی اور سلطان کا ہاتھ چوم کر کہا کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہے اس نے مسود کی طرف دیکھا اور سلطان محمود سے کہا میں یہ دوستی پکی کر سکتی ہوں سلطان محمود اشارہ سمجھ گیا ابو منصور نے کہا ہاں سلطان میرے پاس یہی کچھ رہ گیا ہے ایک بیٹی اس نے مجھے آپ کے خلاف لڑنے سے روکا تھا اسے اپنی بیٹی بنا لیں سلطان محمود نے اسی وقت یہ پیشکش خوبول کر لی اور مسود کی رضا مندی سے سمنتاش کو اس کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا یہ لڑائی اور شادی ایک ہزار بیس عیسوی میں ہوئی تھی دوسرے دن کی لڑائی فیصلہ کن تھی ابو منصور نے اپنی فوج کو لڑائی سے الگ ہو جانے کا حکم بھیج دیا سلطان محمود نے اسے قیدی سے مہمان بنا لیا تھا قادر خان اور توغان خان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ڈیر دو سال بعد ان دونوں نے بھی سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی تھی بھارت میں کلنجر قنوج اور گوالیار ایک مسلس کی صورت میں واقع ہے اس مسلس میں سے ہندوں کے دو مقدس دریا گنگا اور جمونہ گزرتے ہیں کئی اور ندی نالے بھی جسم کی رگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں سلطان محمود غزنوی کے دور میں اس علاقے میں گھنے جنگلات تھے ٹیلے ٹیکریاں اور پہاڑیاں بھی تھی یہ تینوں مقامات ایک دوسرے سے ڈیڑھ ڈیڑھ سو میل دور ہیں اس دور میں جب غزنی کا یہ بڑی مشہور راجدانیاں تھی کنوج کے مطالق سنایا جا چکا ہے کہ ہلمند شہر مطرہ منج اور چھوٹے بڑے کئی ایک قلوں کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے کنوج کو تہہ تیر کر لیا تھا اور کنوج کا مہاراجہ راجعہ پال جس کا بڑا شہرہ تھا محاصرے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا کلنجر کے مطالق یہ وضاحت ضروری ہے کہ آپ پہلے بھی کشمیر کے حملے کی کہانی میں یہ نام پڑ چکے ہیں وہ دراصل کالنجر ہے جو آج کوٹلی کہلاتا ہے اب جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ کالنجر ہے ایک ہزار اٹھارہ اسوی کے آخری دنوں میں کنوج کا مہاراجہ راجعہ پال سلطان محمود غزنوی کے مقابلے سے پہلے ہی مو موڑ گیا تھا تو وہ کالنجر کنوج اور گوالیار کی مسلس سے نکل گیا تھا راجعہ پال نے اپنا تمام تر خزانہ شہر سے دور ایک ایسی پہاڑی اور جنگلاتی جگہ چھپا دیا تھا جہاں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا اس کا رازدان صرف ایک پنڈت تھا اور بعد میں محمود غزنوی کا ایک جاسوس یہ جاسوس اس خزانے کے راز سے واقف ہوا تھا اس نے کنوج کی فتح کے وقت اس پنڈت کو پکڑوا دیا تھا مگر پنڈت نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ اسے خزانے کی جگہ لے جا سکتا ہے لیکن وہاں خزانہ نہیں ہوگا وہ راجعہ پال اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ گیا کہاں ہے سلطان محمود نے اس سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا پنڈت نے جواب دیا تھا آپ کا قیدی نہ ہوتا ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم واحد آدمی تھے جو مہاراجہ کے خزانے کے راز سے واقف تھے سلطان کے ایک سالار نے اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ تمہیں بتائے بغیر چلا گیا ہو خزانے سے جسے پیار ہو وہ انسانوں کے پیار سے محروم ہو جاتا ہے پنڈت نے کہا پنڈت نے کہا جس طرح آپ کے آدمی میرے دیوتاؤں کو مٹی اور پتھر کے بت سمجھ کر توڑ رہے ہیں اسی طرح میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا اگر آپ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا احترام کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے میں نے تمہارے مذہب کے پیشواؤں کو اپنے قدموں میں سر رگڑتے دیکھا ہے سلطان محمود نے پرجو شاواز اور دادو تحسین کے لہجے میں کہا مگر تم میں جو جرت ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں غدار کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا ہو وہ قاول نفرت ہے کہو پنڈت کیا چاہتے ہو اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پنڈت نے کہا میں اپنی آنکھوں اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے کر دوں گا اور جنگل میں نکل جاؤں گا اور وہاں باقی عمر گزار دوں گا جاؤ پنڈت سلطان محمود نے کہا جلتے ہوئے قنوج کے دروازے کھلے ہیں چلے جاؤ اگر اپنے مہاراجہ سے کہیں ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا کہ جنگجو بادشاہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کرتے پنڈت سر جھکائے ہوئے چلا گیا وہ دو دسمبر ایک ہزار اٹھارہ کا دن تھا جب سلطان محمود غزنوی نے قنوج کا محاصرہ کیا تھا کوئی بھی نہ بتا سکا کہ مہاراجہ کب قنوج سے نکل گیا تھا اس کے تاقب کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی تھوڑے ہی عرصے بعد سلطان محمود غزنی چلا گیا اور قنوج میں اپنے ایک سالار اب القدر سلجوکی کو چھوڑ گیا پنڈت جو سلطان محمود کو یہ کہہ کر کہ وہ گنگا میں ڈوب مرے گا یا باقی عمر جنگل میں گزار دے گا گھوڑے پر سوار قنوج سے دور نکل گیا تھا اس نے اور دور جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا دریا گہرا تو تھا مگر خاموش تھا وہ موسم سیلاب اور تغیانی کا نہیں تھا گھوڑا اسے آگے ہی آگے لے جاتا جا رہا تھا لیکن پنڈت نے اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے نہ کیا اور گھوڑا اسے پار لے گیا آگے گھنا جنگل تھا پنڈت نے گھوڑے کو آرام دیا اور اسے چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل میں داخل ہو گیا جنگل گھنا بھی تھا کم گھنا بھی اور کہیں کہیں درخت تھے ہی نہیں راستے میں دو تین ندیاں بھی آتی تھی چٹانوں کی بھول بھلائیاں بھی آئیں سورج غروب ہوا رات اندھیری ہو چکی تھی اس کا گھوڑا چلتا گیا آخر وہ رک گیا علاقہ زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا اس نے گھوڑے سے اتر کر اندھیرے میں گھاس پھونس اور خوشک ٹہنیاں اکٹھی کر کے انہیں آگ لگا دی سردی تھی اور درندوں کا خطرہ بھی تھا اس نے اپنے اردگرد خوشگجھاڑیاں اور ٹہنیاں اور گھاس پھونس چلائے اور رات گزاری صبح وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا اب وہاں کوئی راستہ نہیں تھا بیلیں زمین پر پھیل کر درختوں پر چڑی ہوئی تھی کھڑ بھی تھے اور درخت اتنے زیادہ کہ ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کے نیچے سے گزرنا محال تھا اس کا گھوڑا چلتا گیا کچھ دور گیا تو جنگل کم گھنا ہو گیا آگے دو پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ تھی بکھرے بکھرے درخت اور انچی گھاس تھی وہ چلتا گیا اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان گیا تو اسے ایک پہاڑی میں ایک راستہ نظر آ گیا یہاں سے پہاڑی دو حصوں میں کھٹی ہوئی تھی وہ اس تنگ راستے میں سے گزر گیا آگے ایک اور پہاڑی آ گئی جو کہیں سے دیوار کی طرح امودی تھی اور کہیں سے اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئی تھی اس وادی میں کچھ دور اسے خیمے دکھائی دیئے ان سے ہٹ کر دو خیمے خوشنمہ کپڑے کے تھے ان سے ذرا پرے گھوڑے اور خچر بندے ہوئے تھے پنڈت نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگا دی گھوڑا دوڑ پڑا چند ایک آدمی ہاتھوں میں تیر کمان اور برچیاں اٹھائے سامنے آ گئے پنڈت جی مہاراج ہیں کسی نے بلند آواز سے کہا قنوج کا مہاراجہ راجعہ پال خیمے سے باہر آیا اس کے ساتھ اس کی رانی اور اس کا بیٹھا لچمن پال بھی آن کھڑا ہوا یہ تھی وہ جگہ جہاں مہاراجہ راجعہ پال نے قنوج سے بھاگ کر پناہ لے رکھی تھی اس کی رانی اور بیٹھے لچمن پال کے علاوہ تین ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی کمو بیش پچاس وفادار سپاہی تھے جو مہاراجہ کے محافظ تھے چند ایک ملازم بھی تھے پنڈت کو یہ جگہ معلوم تھی ورنہ وہ اس جگہ تک کبھی نہ پہنچ سکتا پنڈت گھوڑے سے اترا تو راجعہ پال نے آگے بھڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا رانی اور اس کے بیٹے لچمن پال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر اداسی اور پریشانی تھی وہ اپنے خیمے میں جلے گئے کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی جرد کریں گے کہ آپ کی راجدانی کس حال میں ہے پنڈت نے مہاراجہ قنوج سے پوچھا کیا آپ میں سننے کی حمد ہے کہ مسلمانوں نے قنوج میں مندروں کو کس طرح اجاڑا ہے مہاراجہ راجعہ پال نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو خشمگی تھی ان میں شکست اور بیبسی کا تاثر نہیں تھا میں جب وہاں سے رخصت ہوا تب قنوج جل رہا تھا پنڈت نے کہا مندروں میں مسلمان سپاہی ہری کریشن مہاراج کے بت گسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور انہیں توڑا جا رہا تھا آپ کے محل میں آپ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں لائے مہاراجہ راجعہ پال نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بہت باتیں ہو چکی ہیں مجھے معلوم تھا کہ غزنی کا سلطان محمود لڑنے میں بہت ماہر ہے میں جانتا تھا کہ قنوج میں جب اس کے مقابلے میں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں بھی نہیں ملوں گا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور وہ اپنا غصہ قنوج کے درو دیوار پر ڈھنڈا کرے گا وہ آسان فتح سے خوش ہونے والا نہیں میں نے قنوج کو اپنے وقار کو اور مندروں کو کسی خاص مقصد کے لیے قربان کیا ہے مگر آپ نے اپنا خزانہ قربان نہیں کیا پنڈت نے کہا پنڈت جی مہاراج راجع پال نے کہا آپ کے دماغ کی خرابی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں آپ ہر بات میں مذہب کو سامنے لے آتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ مجھے خزانے کے ساتھ پیار ہے ان باتوں کو ذرا ذہن سے اتار دو مہاراج مجھے یہ بتاؤ کہ جس مقصد کے لیے آپ کو وہاں چھوڑایا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں نہیں پنڈت نے جواب دیا آپ میرے ساتھ بارہ آدمی چھوڑ آئے تھے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ درندے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے اور انہیں بھگوان نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے آپ نے بتایا تھا کہ ان میں عقل اتنی زیادہ ہے کہ بڑا کامیاب فریب دیتے ہیں اور قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ان سے سلطان محمود کو قتل کرانا ہے اور اگر ممکن نہ ہو سکے تو اس کے بڑے بڑے سالاروں کو قتل کر دیں آپ نے مجھ پر چھوڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں کس کس کو قتل کرانا ہے پوچھا کسی ایک کو بھی نہیں پنڈت نے کہا میں نے آپ کے ان بارہ دلیر درندوں کو جو آپ کہتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرتے غریب مزدوروں کے لباس میں اپنے ساتھ رکھا مگر مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی اور مکان جلنے لگے میں نے دیکھا کہ بارہ میں سے دس غائب ہو گئے مجھے امید تھی کہ وہ اپنا کام کرنے گئے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد میں نے باقی دو کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا تو پتا چلا وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے ہیں اور ان میں سے بعض شہر سے چلے گئے ہیں میں نے باقی دو سے پوچھا کہ وہ کسی کو قتل کر سکیں گے انہوں نے جواب دیا کہ مہاراجہ خود تو خزانہ لے کر بھاگ گیا ہے ہم کس کے لیے جان دیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے مہاراجہ قنوج نے سر جھکا لیا مہاراج پنڈت نے کہا وہ نمک حرام نہیں تھے لیکن وہی وہانہ تھا جس کا انہوں نے نمک کھایا تھا تو انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لینا بیکار سمجھا اور مہاراج کسی بادشاہ کو قتل کر کے آپ اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے اور یہ غیرت مند جنگ جنگوں کا شیوہ بھی نہیں میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی جس فوج کو آپ نے قنوج سے باری چلے جانے کا حکم دیا تھا اسے تیار کریں باری کو اپنی راجدانی بنا لیں اور سلطان محمود کو یہاں سے نکالیں اس کی فوج تھوڑی رہ گئی ہے لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر گوالیار کا راجہ ارجن اور کالنجر کا راجہ گنڈا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں مسلمانوں کو آپ کچل سکتے ہیں آپ کی گدی کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ خزانہ وہاں سے نکالنا ہے مہاراجہ راجیہ پال نے کہا پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ساری عمر یہاں چھپ کر تو نہیں گزار سکتا ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں پنڈت نے مہاراجہ قنوج کا خزانہ چھپا رکھا تھا یہ ایک پہاڑی تھی جس میں سے اوپر سے نیچے تک شگاف تھا جو اندر کو چلا گیا تھا اس کی شکل کوئے جیسی تھی جس کی دیوار ایک طرف سے گرا دی گئی ہو اوپر کے درختوں نے جھک کر اس پر سایا کر رکھا تھا گول دیواروں کے ساتھ بھی درخت تھے اور دیوار میں بھی تھے جو جھک کر زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے اس کونہ نمہ دیوار میں پانی کھڑا تھا جو دراصل دلدل تھی اس کے کناروں اور امودی چٹان کے درمیان راستہ سا تھا سامنے والی دیوار جیسے چٹان کے دامن کے ساتھ مٹی اور پتھروں کی ٹیکری تھی ٹیکری اور چٹان کے درمیان ایک دہانہ تھا جو جھاڑی نمہ درختوں میں چھپا ہوا تھا یہ ایک غار کا دہانہ تھا غار وسیع تھا اس کے ایک طرف ایک سرنگ کا موں کھلا ہوا تھا سرنگ ایک اور غار میں چلی جاتی تھی وہاں قنوج کا خزانہ پڑا تھا مگر جہاں سرنگ ختم ہو جاتی تھی وہاں ایک گہرا گھڑا کھو دیا گیا تھا اس میں سامپ پھینک دیئے گئے تھے گھڑے کے اوپر سرکنڈے ڈال کر ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی تاکہ کوئی آدمی خزانے کا سراغ پا لے اور وہ اندر جائے تو سرکنڈوں پر پاؤں رکھتے ہی گڑے میں جا پڑے جہاں زہریلے سامپ چھوڑ دیئے گئے تھے اب جو قافلہ اس جگہ آیا اس میں مہاراجہ قنوج تھا اور پنڈت بھی بہت سے خچر اور گھوڑے تھے اور ان کے ساتھ دس بارہ ملازم تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں قنوج کے محاصرے سے پہلے پنڈت چند آدمیوں کو اس حالت میں یہاں لایا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بنی ہوئی تھی اور وہ ایک رسی پکڑے ہوئے آئے تھے رسی کا اگلا سرہ پنڈت کے ہاتھ میں تھا وہ خزانی کے کچھ باکس رکھنے آئے تھے اس جگہ کو ملازموں سے بھی چھپا کر رکھنا تھا اب مہاراجہ اور پنڈت خزانہ نکالنے کے لیے آئے تو کسی بھی ملازم کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندی تھی انہیں سرنگ میں داخل کرنے سے پہلے اس گہرے گڑے پر جس میں زہریلے سامپ چھوڑے ہوئے تھے تختے رکھ دئیے گئے پنڈت ان سے گزر کر اندرونی غار میں چلا گیا اور ملازموں کو بھی اندر بلا لیا گیا وہ باکس باہر لاکر خچروں اور گھوڑوں پر لادنے لگے یہ ایک ریاست کا خزانہ تھا جو مہاراجہ راجعہ پال کے آباؤ اجداد سے جمع تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا منوں کے حساب سے سونا تھا چاندی تھی ہیرے جواہرات اور نقدی تھی اسے باہر لانے کے لیے ملازموں کو کئی بار اندر جانا پڑا جب آخری باکس بھی باہر آ گیا اور تمام باکس گھوڑوں اور خچروں پر لاد دیے گئے تو پنڈت تمام آدمیوں کو غار میں لے گیا اور خود باہر آ گیا وہ ابھی سرنگ میں ہی تھا سامپوں والے گڑے پر تین تختے رکھے گئے تھے اس نے بڑی تیزی سے تینوں تختے کھینچ لیے اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے آیا چلو مہاراج پنڈت نے مہاراجہ راجعپال سے کہا وہ سب کہاں ہیں راجعپال نے پوچھا وہ اب کبھی باہر نہیں آ سکیں گے پنڈت نے جواب دیا انہیں اندر بھیج کر تختے کھینچ لائیا ہوں نکلنے والے آگے بڑھیں گے تو اس گڑے میں گریں گے جو میں نے زہریلے سامپوں سے بھر رکھا ہے ایک دو گریں گے تو باقی آگے آئیں گے بھوکے پیاسے اندر ہی مر جائیں گے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں زیادہ انام دے دیا جائے اور ان کے مرتے وقت کی بددعائیں نہ لی جائیں مہاراج پنڈت نے کہا جس طرح آپ نے اس خزانے کی خاطر اپنا مذہب اپنا بغار اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے اس طرح ہر انسان اتنے زیادہ خزانے کی خاطر آپ کو مجھے آپ کی رانی اور بیٹے کو قتل کرنے کی سوچے گا اتنے بڑے خزانے میں سے کوئی انسان تھوڑا سا نہیں لینا چاہتا آپ اپنی ریایہ کے ساتھ کونسی نیکی کی ہے انسان جب تخت پر بیٹھتا اور سر پر تاج رکھتا ہے تو اس کی نظریں ریایہ سے ہٹ جاتی ہیں اور پھر خزانوں پر جم جاتی ہیں وہ انسان سمجھتا نہیں سوچتا نہیں خزانے اور حکومت کا پیار اسے اس حال تک پہنچا دیتا ہے جس میں آج آپ ہیں آپ ڈرے ہوئے گیدڑ کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں اپنی ریایہ کو جو آپ کی ہم مذہب ہے آپ نے اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہے پنڈت جی مہاراج آپ مجھے بار بار شرمندہ نہ کریں مہاراجہ راجہ پال نے کہا میں کچھ کر کے دکھاؤں گا میں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں پنڈت نے کہا آپ بھول گئے ہیں کہ قنوج کی گدی ہندو جاتی کی بہادری علم و ہنر کی اور ہندوستان کے وقار کی علامت ہے تمام راجے مہاراجے آپ کو اپنا سردار مانتے تھے اب بھی مانتے ہیں میں آپ کو اس جنگل سے نکالوں گا چلیے یہاں رکنا بہت خطرناک ہے وہ چل پڑے غار کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں جن آدمیوں کو اندر بند کر کے آئے تھے وہ پنڈت کو پکار رہے تھے پنڈت اور راجہ پال دو گھوڑوں اور خچروں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے دوسرے کے پیچھے